مگر یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت شروع دن سے کی جائے پہلے گھر میں کی جائے پھر نساب میں کی جائے ٹیچرز کی کی جائے کہ وہ جو زندگی کے معاملات ہیں جسم میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں لڑکیوں لڑکے کا فرق ہے وہ اسکول کے زمانے سے جاننا شروع کر دیں ان کی ذہنی تربیت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو ہم تو یعنی پولیس بھی جواب میں کر رہی ہے ابھی تک کوئی تیہ نہیں ہوا ہے کہ کون ملزیم ہے کون قاتل ہے مگر ایک شخص کا آپ چہرہ دکھا رہے ہیں اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس کے خاندان والوں کو دکھا رہے ہیں حتیٰ کہ میں نے کسی چینل پر دیکھا کہ اس میں خبر چھپی کہ ملزیم کی بیٹی یا بیوی کو بھی تھانے بلا لیا گیا تو آپ تو ایک لوگوں کو غصے کی طرف لے جا رہے ہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جب تک ملزیم اسٹیبلش نہ ہو جائے اس کی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں ہوتی یہ میڈیا کا بھی ذابطہ اخلاق ہے پولیس کا بھی ہے کہ پہلے آپ انویسٹیگیشن تو کر لیں آپ ساری تفصیل لوگوں کو دیے جا رہے ہیں تو آپ اس سے ریاکشن ہوتا ہے لوگ دوسری طرف جاتے کہ خاندان والوں کے ساتھ بزتی ہو رہی ہے یہ بہت پرانا طریقہ ہے تو ہم تو کوئی بھی نیا طریقہ اختیار کرنے کے لیے یہ تیاری نہیں ہے نہ نساب بہتر بنانا چاہتے ہیں نہ ٹیچرز کی ٹیننگ کرنا چاہتے ہیں نہ خاندان میں ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں نہ سائنٹیفک اپروچ کو شامل کرنا چاہتے ہیں ہم تو جذبات میں چلتے ہیں اور اس میں عقیدے کا ایک نعرہ ہمارے پاس ہے جس میں ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ بھئی فوراں فاسی دے دی جائے فاسی دینے سے مسئلہ ہر ہو رہے ہوتے سعودی عرب سمید تمام ممالک میں جرائم ختم ہو چکے ہوتے اس پہ سوچنے کی ڈیویٹ کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کو اس پہ مہینوں ڈیویٹ کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں اتنے جرائم بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں